محمد علیہ السلام محمد علیہ السلام میرا کردار سلامت رکھیں اور دنیا والوں کی نگاہوں میں ہم غلاموں کا بھرم دنیا والوں کی نگاہوں میں ہم غلاموں کا بھرم کیسے ٹوٹے گا جو سرکار سلامت رکھیں کیسے ٹوٹے گا بھئی کیسے ٹوٹے گا جو سرکار سلامت رکھیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ جس مقام پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو اس مقام پر وہاں موجود لوگوں پر سال بھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے سال بھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنی حفاظت میں رکھتا ہے تو آپ اور ہم خوشبخت ہیں کہ رحمت اللہ العالمین کانفرنس میں گورنر ہاؤس سن میں اس وقت موجود ہیں کراچی میں اللہ تعالیٰ اس میں فلکم قبول و منظور فرمائے ممتاز معروف سنان خان جنابِ الہاج محمد آمیر فیاضی صاحب اپنی عقیدتیں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملک درد پاک کا نظرنا حضور کی بارگاہ میں پیش کر لیجئے بری سن اللہ علیہ encompass بری ساللہ یا رسول اللہ بری ساللہ بری ساللہ بری ساللہ بری سواللہ بری وسلم بری سول اللہ راستے ساتھ بتاتے ہیں کہ آپ ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں چانتاروں میں نسے آج بڑے خل چل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں تو جسے چاہاں در پہ بنا لیا جسے چاہاں در پہ بنا لیا جسے چاہاں اپنا بنا لیا جسے چاہاں اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصل یہ بڑے کرم کے ہیں فیصل یہ بڑے 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 آپ سب کی آواز آئے یہ بڑے نسے بڑے کی بات ہے محفل سے زندگی اپنا سمجھے مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا جگمہ گائے نہ کیوں میرا حق سے دروں ایک پتھر پتھر تو آئی نہ کر مل گیا ان کا دیوانا ہوں ان کا مجھ سہوں کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے مر سوگ ہوں سر حد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک سر حد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک مجھ کو اتنا خوزا دے سفر مل گیا زہن بے دنگ تھا سانس بے روپ تھی روح پر ماشیت میں کڑے دوپ تھی ان کی چشمیں غنے راؤں نہ کہ جانے جاؤں بنے چھاؤں جس کی دھڑک 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 وہ شجر مل گیا جب اس سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا حرم حرم بن گیا دے مصطفی چراغ حرم زندگی پھر رہے تھی بھٹکتے گوئے میری خانہ بدو نوشی کو پھر مل گیا جگمہ گائے نہ کیوں میرا حق سے درو نے پتھر فرم کو آئینا کر مل گیا محمد آمر فہدی صلی اللہ علیہ وسلم موزز حاضرین و ناظرین کورنر ہاؤس سن سے رحمت اللہ علیہ وسلم کانفرنس آپ کے اروائے کیوٹیوی پر ملاحظہ فرما رہے ہیں جس میں آپ سٹیج جو پر دیکھ رہے ہیں کورنر سن جناب کامران کے صورت آئے ہیں جنہوں نے آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی غلامانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس محفل کا انعقاد کیا اور ان کے ساتھ ساتھ سٹیج پہ موزز مہمانہ نے گرامی تشریف فرما ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی اس محفل میں جس شخصیت نے خطاب فرمانا ہے پوری دنیا میں عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شما لوگوں کے دلوں میں روشن کرنے والے پیر طریقت راہبر شریعت حضرت بیر محمد حسان حصیب ورآمان صاحب دامت پر قاتم القدسیہ سجادہ تشین دربار آلیہ محمدیہ دکشمندیہ عیدیہ شریف آپ بھی جلوہ فرما ہے آپ محفل پاک میں تلاوت کلام اینا ہی سے آپ نے ابھی تک حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدھو سنا ملاحظہ کی سماعت فرمائی اب میں اس محفل پاک میں اس شخصیت کے خطاب کی طرف پر رہا ہوں جن کی پہچان ہی عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور جو تربار آلیہ محمدیہ نقشبندیہ عیدیہ شریف کے سجادہ نشین ہیں رابط کے والد گرامی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر محمد نقیب الرحمان صاحب تامت پر قاتم القدسیہ جو پوری دنیا میں عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے پہچانے جاتے ہیں پوری دنیا میں جن کی پہچان ہی خدمت خلق ہے محبت رسول ہے جن کی پہچان ہی اسلام کا جو حقیقی پیغام ہے پیغام امن پیغام محبت اس پیغام اور اس نام کے ساتھ جانے جاتے ہیں اور آپ کے لخت جگر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر محمد حسان حسیب الرحمان صاحب تامت پر قاتم القدسیہ جن کی خدمت میں میں دعوت خطاب پیش کرنے جا رہا ہوں پاکستان ہو پاکستان کا کوئی شہر ہو یا دنیا کا کوئی ملک ہو انگلینڈ ہو امریکہ ہو یا کوئی یورپ کے ممالک ہوں جہاں بھی جاتے ہیں اسلام کا جو حقیقی پیغام ہے جو پیغام محبت ہے جو پیغام امن ہے وہ پیغام لوگوں کے دنوں میں عام کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں پوری دنیا میں ان کی پہچان ہی یہ ہے کہ یہ جہاں پہ جاتے ہیں ان کی بات میں کبھی آپ کو نفرت نظر نہیں آئے گی ان کی بات میں کبھی آپ کو توری کا دور پھوٹ کرنے والی بات نظر نہیں آئے گی یہ جہاں پہ بھی بات کریں گے جوڑنے کی بات کریں گے کبھی توڑنے کی بات نہیں کریں گے ممبر اسلامی نظریاتی کونسل بھی اس وقت آپ ہیں اور وہاں پہ بھی اپنے خدمات سرانجام دے رہے ہیں میں نہائی تھی عدب کے ساتھ سجادہ نشید دربارِ عالیہ محمدیہ نقش بندیہ عیدگاہ شریف جو عیدگاہ شریف جو صدیوں سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شما کو دلوں میں روشن کر رہا ہے عیدگاہ شریف جہاں پر چوبیس گھنٹے محبوب خدا کی خدمت کا کام ہو رہا ہے صدیوں سے لوگ جہاں سے فیض پار رہے ہیں جہاں سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا پیغام عام کیا جا رہا ہے جہاں پہ عیدگاہ شریف میں المحد المحمدی علالی کی صورت میں قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں دلوں میں اتاری جا رہی ہیں علماء کرام تیار کیے جا رہے ہیں اس عیدگاہ شریف کے سجادہ نشین پوری دنیا میں عشق رسول قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی شما لاکھوں کروڑ دلوں میں روشن کرنے والے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر محمد حسان حسیب الرامان صاحب دامد برگات و ملکبسیہ تشیف لاتے ہیں اور آج جی اس رحمت للعالمین قانفرز میں اپنے ملفوزاتِ عالیہ سے ہمارے قلوب و جھان کو منفر فرماتے ہیں نعرہِ تقبیل نعرہِ تقبیل نعرہِ رسالة نعرہِ رسالة نعرہِ رسالة نعرہِidos موسیقی 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 والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالی في القرآن الكریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناك إلا رحمة للآلمين قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایوہ الناس انما انا رحمة محلات صدق الله لذیم وصدق رسوله النبی الكریم سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس وحد و یقتہ کی کوئی عبادت کلائی نہیں اور سچا ہے اس کے بیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مالا اللہ کی غیب کی خبریں دینے والے رسول رحمة للآلمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت میں فلم میں میں اور آپ حاضر ہوں سب سے پہلے میں دل کی عطا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں عزت ماب گورنرسن جناب کامران تسوئی صاحب کو بارہ ربی الاول شریف کو انہیں یہ منصب ملا ملتا سب کو حضور علیہ السلام کی رحمت سے ہے خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جو جن کا کھاتے ہیں انہی کا گاتے ہیں میں دل کیا تھا گہرائیوں سے ان کا مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے گورنر ہاؤس میں میرے خیال میں گورنر ہاؤس کی تاریخ کا ایک فقید المثال حضور سے آمد کے حضور کی محبت کا جشن بنایا حضور علیہ السلام کی آمد کا حضور علیہ السلام سے محبت کا حضور علیہ السلام سے عقیدت کا اظہار انہوں نے کیا اللہ تعالی ان کی عزتوں میں دوام عطا فرمائے اللہ تعالی گورنر صاحب کو مزید عزتوں سے نوازے اللہ تعالی دنیا میں بھی جیس کو عزت دے اس کو تسلیم کرنا چاہیے لیکن ہمارے لئے حقیقی عزت کا میار عشق مصطفیٰ ہے جب ان کے سامنے حضور کا اس میں گرامی لیا جائے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں انگوٹھوں کو چوم کے آنکھوں سے لگاتے ہیں اللہ تعالی اس کا برپور فیضان گورنر صاحب کو عطا فرمائے میں ان کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں جناب خالد مقبول صدیقی صاحب تشریف فرما ہے ہمارے حاجی عبدالروف صاحب ایک کیو ٹی وی کے چیرمنٹ آپ تشریف فرما ہے خوبصورت شخصیات عقیل بھائی ویٹھے ہیں تشریف فرما ہے سب سے بالکصوص میں اس محفل قینقات میں بھی جن کا ایک بڑا اہم کردار ہے میرے بھائی میرے دل کے قریب ترین جو میرے بھائی ہیں جناب شعباز زہیر صاحب تشریف فرما ہے اللہ تعالیٰ شعباز زہیر صاحب کو بھی مزید برقات اتا فرمائے اور ان کے والد گرامی کو اللہ تعالیٰ بلندی ترجاہ تتا فرمائے ان کے والدہ موجود ہیں اللہ ان قصائعوں پر سلامت رکھے مجھے آپ کی بھرپور توجہ ترکار ہوگی میرے سامنے بھی اب میں نام لینا شروع کروں تو اس شہر کی مقتدر شخصیات موجود ہیں اور اس شہر کی اہم ترین شخصیات میرے سامنے بھی موجود ہیں اور سٹیج پہ بھی جلوہ گر ہیں میں سب کے نام اگر لوں تو وقت اس میں کافی درکار ہے لیکن آج آپ گورنر ہاؤس میں آئے ہیں لیکن اصل بارگاہ جو ہے نا قائنات کے سلطان کی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری لگانے آئے ہیں میرے سامنے نام ہو نہ ہو کسی اور کے سامنے نہ ہو بے شک نہ ہو جن کی بارگاہ میں حاضری لگانے سب بیٹھے ہیں ان کے سامنے سب کے نام موجود ہیں اللہ تعالیٰ سب کے اوپر اپنی خاص رحمت فرمائے میں نے آج بڑا اہم عنوان گورنر صاحب نے یہاں پر رکھا رحمت للعالمین حضور علیہ السلام کی بے سمار شانے ہیں اور بے مثال شانے ہیں یہ بھی حضور علیہ السلام کے ایک اہم ترین اور بے مثال شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنایا اس عنوان سے میں نے آپ سے بڑی اہم گفتگو کرنی ہے مجھے پوری گفتگو میں آپ انوانرات کی بھرپور توجہ درکار ہوگی یہاں پر جو ہزاروں حضورات موجود ہیں یا پوری دنیا میں اس وقت آبائی کیوٹیوی پر جو برائراز سماد کر رہے ہیں مجھے ایک ایک لفظ پر آپ کی توجہ درکار ہوگی جتنا اہم عنوان ہے ویسے آپ کی توجہ ہونا ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کی شان کو بیان کرمایا میرے آقا علیہ السلام کے تعارف کو بیان کرتے ہوئے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتًا لِلْآلَمِينَ رفیق فردیسی صاحب ہمارے اقابلین احل سنت میں جب اس میں تفسرہ کیا کہا اس میں حضور کی رحمت کا پیغام بھی ہے اس میں عقیدہ احل سنت بھی ہے اس میں حضور علیہ السلام کی شان کا وہ پیغام موجود ہے جس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی جس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی حضور کو ایسے بے نظیر و بے مثال بنایا جا رہا ہے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتًا لِلْآلَمِينَ جہاں اس سے پیغام بیان کرنا ہے تھوڑی ہی دیر میں جہاں اس سے میسج کیا ملتا ہے امت کو وہ بیان کرنا ہے وہیں یاد رکیے گا اس سے عقیدہ بیان کرنا بہت ضروری ہے صرف میسج کی طرف نہیں توجہ میسج بھی ضروری ہے اور میسنجر بھی ضروری ہے میسنجر کے اوپر عقیدہ مضبوط ہوگا تب ہی نام عمال میں عمال مرتب ہوں گے عقیدہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے ساتھ عقیدہ بیان کرنا بہت ضروری ہے سب سے پہلے اپنے گفتگو کے حصے میں میں اس عقیدے پر آپ کی توجہ کا طالب ہوں اللہ تعالی نے فرمایا حضور علیہ السلام کو اللہ تعالی نے عالمین کے لئے رحمت بنایا مفسرین لکھائی لاحمن لعالمین حضور علیہ السلام کو اللہ تعالی نے عالمین پر رحم کرنے والا بنایا اب رحم کرنے والا جو ہے وہ حاکم ہوتا ہے رحم کرنے والا ضرورت ہوتا ہے رحم کرنے والا ریایہ کی ضرورتیں پوری کرتا ہے ریایہ کے لئے رحم کرنے والا ہوتا ہے اب اگر حضور علیہ السلام کے بارے میں کوئی جاننا چاہے کہ حضور کس کس کے لئے رحم ہے مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ قبلہ تسوری صاحب تشریف فرما ہے قبلہ کامران صاحب تشریف فرما ہے یہ گورنر ہیں سب سے پہلے اگلا سوال کرے گا بھئی کہاں کی گورنر ہیں اس سوال کا مقصد یہ ہوگا تاکہ جب بتایا جائے گا سندھ کے گورنر ہیں تو وہ فوراں سندھ کا نقشہ اپنے ذہن میں لے آئے گا پہلے پتا چل جائے گا کبھی اس حلقے کے اس خطے کے یہ گورنر ہیں اتنا بڑا سندھ ہے اور سارے سندھ کے یہ گورنر ہیں ملک کا نام بتایا جائے گا تو سوال کرنے والا ملک کا نقشہ ذہن میں لے آئے گا اور سمجھ جائے گا اچھا اس نقشے کے اندر اس کا حکم چلنا ہے اس نقشے کے اندر اس کی ریایہ ہے اس نقشے کے اندر جو ہے اس کا تخت ہے اور اس کا حکم چلنا ہے اب اگر ہم کہیں حضور رحمت ہیں حضور رحمت مٹانے والے ہیں حضور علیہ السلام کی سلطنت کا اعلان کریں کوئی سوال کرنے والا پوچھے بھی بتاؤ حضور کی سلطنت میں کیا کیا آتا ہے حضور کس کس کے لیے راہب ہیں حضور کا حکم کہاں کہاں چلنا ہے حضور کی کہاں کہاں ضرورت ہے تو اللہ برماتا ہے رحمتاً للعالمین اب اللہ سوال کر ابھی سندھ کا گورنر جب آپ نے بتایا تو ہمیں پتا ہے سندھ میں یہ 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 شہر آتا ہے آپ بولو کہ پناہ پاکستان کا وزیر آزم ہے تو ہمیں پتا ہے پاکستان میں یہ یہ صبح آتا ہے اب ذرا بتاؤ عالمین میں کون کون سا ملک آتا ہے عالمین میں کون کون سا ٹینیور آتا ہے عالمین میں کون کون سا شہر آتا ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ رسول اللہ کی رحمت کا سلسلہ کتنا مسعطے رکھتا ہے اور کتنا وسیع ہے میں نے کہا اگر عالمین کو سمجھنا چاہتے ہو تو ایک اور آیت کو دیکھنا پڑے گا جو ہر نماز میں ہر مسلمان پڑتا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہیں کراچی والوں بھرپور توجہ درکار ہیں الحمدللہ رب العالمین میں جہاں اللہ کی بزرگی کا بیان ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی شانوں کا بیان ہے وہاں یہ بھی پتا چل لہا ہے کہ عالمین میں کیا کیا آتا ہے عرش والے بولے وہ ہمارا بھی رب ہیں ساتوں آسمان والے بولے وہ ہمارا رب ہیں زمین والے بولے وہ ہمارا رب ہیں اٹھارہ ہزار عالم ہیں تمام آیا جتنے بھی ہیں تمام عالمین بولے کہ وہ ہمارا رب ہیں الحمدللہ رب العالمین سے پتا چلا عالمین میں ایک دور نہیں ہے عالمین میں ایک ملک نہیں ہے عالمین میں ایک عالم نہیں ہے عالمین میں ایک قوم نہیں ہے جس جس ذرے کا اللہ رب ہے وہ وہ ذرہ عالمین میں شامل ہے جس جس ذرے کا وہ رب ہے وہ وہ ذرہ عالمین میں شامل ہے پتہ چلا کائنات میں کوئی زمانہ ایسا ہے ہی نہیں جو عالمین میں شامل نہ ہو کائنات میں کوئی ایسا مقام ہے ہی نہیں جو عالمین میں شامل نہ ہو میں آگے والوں کو نہیں کرتا لیکن یہ جب پیچھے کرسی میں بیٹھے ہو ایک بار پتہ چلے آپ بیٹھے ہو ہاتھ اچھا کے بتاؤ پتہ چل گیا عالمین میں کتنی بساتے ہیں عالمین کہاں کہاں پھیلے ہیں دنیا میں کوئی کمکام تو چھوڑو کائنات میں کوئی ایسا ذرہ نہیں ہے جو عالمین میں شامل نہ ہو جب لوگوں کو صحیح سے سمجھ لگ گئی نا عالمین کی بساتے کیا ہیں پھر اللہ نے حبیب کا تعرف کرایا وَمَارْ سَلَّاكَا اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ یہ جو دب اتنی بڑی سلسلت رزر آ رہی ہے اس ساری سلسلت میں رحمت جہاً خزانے لیٹانے والا میں مصطفیٰ کو بلا کے بھیج رہا嗎 اس ساری سلسلت میں رحمت کے خزانے لٹانے والا میں مصطفیٰ علیہ السلام کا بلا کے بھیج رہا ہوں کہاں حبیب علیہ السلام جیسے کائنات کا ذرہ ذرہ رب العالمین کا معتاد ہے رب العالمین کی عطا سے رَضَ ذُرَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا معتاد ہے جیسے کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جس کا وہ رب نہ ہو ویسے کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جس کے لیے رحمت میرے مصطفیٰ علیہ السلام نہ ہو اچھا یہاں پر علامہ اسمائیل حقی رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت باعت کی ہے علامہ اسمائیل حقی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کا ذکر فرمایا یاد رکھیے کہ ہر نبی کا ذکر احترام سے کرنا ہے جتنے انبیاء تشریف لائے ان کا ذکر بڑے احترام کے ساتھ کرنا ہے تمام کا احترام کرنا ان پر ایمان رکھنا لازم ہے جتنے اللہ کا ایک لاکھ انبیاء حضور سے پہلے کہو بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء آئے سب کا احترام کرنا ضروری ہے لیکن میرے امام نے کہا نا امام اہل سنت نے کہا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے عالی ہمارے نبی اس کو ثابت کرتے ہوئے علامہ اسماعی الحقی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہا کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا یا جب اہلے انبیاء کا ذکر فرمایا فرمایا رحمتاً منہ بہت بڑی شان ہے یہ بھی کہا وہ ہماری رحمتوں میں سے رحمت ہیں یعنی اللہ کی اتنی ساری رحمتیں ہیں ان میں سے ایک رحمت بڑی رحمت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے علمے سے ایک ایک بڑی رحمت پہلے انبیاء بن کے تشریف لاتے ہیں یعنی رحمتاً منہ سے مراد کے رحمتوں میں سے رحمت ہیں انہیں رحمت میں سے بعض حصہ ملا ہے جن پر رحمت کرنی ہے اس کے لیے مخصوص امت ملی ہے جتنے دور کے لیے عمور رحمت سارانجام دینے ہیں اس کے لیے مخصوص دور ملا ہے جتنے قطعے کے لیے عمور رحمت سارانجام دینے ہیں اس کے لیے مخصوص قطعہ ملا ہے حضور فرماتے ہیں پہلے انبیاء بھی مخصوص دوروں کا لی آئے مخصوص قوموں کا لی آئے لا یعدوہا مخاری میں موجود ہے وہ اس سے تجابز نہیں کر سکتے تھے لیکن جب حبیب علیہ السلام کے باری آئی کہا پہلوں کو فرمایا رحمتن منہ رحمتوں میں سے مخصوص حصہ لے کے آئے مخصوص وقت لے کے آئے مخصوص امت لے کے آئے امت ختم تو پھر عمور رحمت سر انجام نہیں دینے امام اسماعیل حقیقی کہتے ہیں قرق العظیم یہ بہت بڑا قرق ہے پہلوں کو کہا رحمتن منہ وہ رحمتوں میں سے حصہ لے کے آئے جب حضور تشریف لائے کہا رحمتن للعالمین حضور علیہ السلام رحمت کا مظہر عطب بن کے آئے وہ رحمت کا حصہ لے کے آئے یہ رحمت کی کامل صورت بن کے آئے وہ رحمت کا حصہ کے لیے امت لے کے آئے یہ عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے وہ ایک دور کے لیے آتے رہے یہ تمام کائنات اور تمام زمانوں کے لیے تشریف لائے ان کی ضرورت صرف ان کی امت کو تھی ان کی ضرورت اتنی ہے انسانوں کو بھی ان کی ضرورت فرشتوں کو بھی ان کی ضرورت انبیاء کو بھی ان کی ضرورت جنت کی حوروں کو بھی ان کی ضرورت کائنات کا ذرہ ذرہ کو ان کی ضرورت ہے یہ ایسی رحمت بل کے آئے علامہ اسماعیل حقیقی کہتے ہیں رحمتن للعالمین مطلقل اللہ نے مقید کر کے بیان نہ کیا مطلقل کہا میرے حبیر جس جس کو میں نے تخلیق کیا ہے استقباری رحمت پہنچالے کا گریہ اور وسیلہ تمہاری ذات اقتص ہوگی تمہاری ذات اقتص ہوگی اللہ اکبر علامہ اسمائل حقیقی قیدے سے پتا چلا کہ رحمت اور عالمین لازم و منظوم ہیں لازم و منظوم ہیں رحمت اور عالمین عالمین کیسے اگر ایک لمحے کے لیے بھی رحمت کو جدا کر دیا جائے تو نظام کائنات رک جائے امام اسمائل حقیقی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ صورت چمکنے میں رحمت کا موتاج یہ چاند چمکنے میں رحمت کا موتاج یہ بھارش برسنے میں رحمت کی موتاج یہ ہوا چلنے میں رحمت کی موتاج یہ آناج اگنے میں رحمت کا موتاج تم اور میں سانس لینے کے لیے بھی رحمت کے موتاج ہیں اور اللہ رحمتاً للعالمین حضورﷺ کو فرما رہا ہے کہا ایک لمحہ بھی نعضہ رحمت ہے مصطفیٰ عالمین سے جدا ہوگا تو یہ نظام کائنات رک جائے آگر کائنات اگر رب سے کائنات جاری ہے تو مصطفیٰ کے دم سے جاری مجھے شہباز زہیر صاحب نے کہا کہ ذرا کیفیت بھی آنی چاہیے ذرا پتا چلے گورنر ہاؤس میں حضورﷺ کو کارنے والے آئے ہیں حضورﷺ سے اظہار عقیدت کرنے والے آئے ہیں میں ایک شیر کرنوں میں پڑھوں گا مجھ سے پہلے بڑے بڑے خصناخوانوں نے بڑے خوبصورت انداز میں پڑھا ان جیسا تو میں پڑھ نہیں سکتا کیونکہ سور سے میرا کام نہیں ہے لیکن اشک کے گر سے ضرور ہے آپ سب حضرات میں میرے ساتھ پڑھنا ہے بلکہ ادھر تو میں کہوں کہ آخر تک آپ نے آواز میں آواز ملانا ہے پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے کہ گورنر ہاؤس میں رسول اللہ کا غلام اپنے آقا سے کیسے حصیدت کا اظہار کر رہے ہیں میں نے بتایا نہ یہ آیت بتا رہی ہے حضور علیہ السلام کی شاد رحمت سب سے جدا ہے مفسرین نے کہا اللہ نے برمایا دے نہیں برمایا صرف کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا کہاں نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کیلے رحمت بنا کر بھیجا وہ کہتاں معا نفی کے لئے ہے اور اللہ اس بات کے لئے ہے نہیں بھیجا مگر بھیجا تمام عالمین یہ رحمت بنا کر وہ کہتاں عربی کا یہ قائدہ ہے جب بھی نفی کے بعد اس بات کا ذکر آئے صرف یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مذکور کی یہ شان ہے بلکہ یہ شابط ہوتا ہے کہ مذکور کا سوا یہ شان بھری کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہے جس رہا ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ جب لفی کے بعد اس بات کا ذکر کرتے ہیں تو عقیدہ واضح ہوتا ہے صرف یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ معبود ہے بلکہ یہ عقیدہ ہے اللہ کا سوا کوئی معبود نہیں وہ ہمارے آقا کا ذکر یوں کرتا ہے وَمَا عَرْسَلْنَا اللہ رحمت اللہ العالمين مہا نبی کے لیے اللہ اس بات کے لیے بتا رہا ہے حبیب رحمت نے تو پہلے بھی آئی اور قیامت تک رہے گی لیکن جیسا رحمت تجھے بنایا نہ پہلے کوئی ایسے آیا نہ قیامت تک کوئی ایسے آ سکتا ہے ایک بار درہ پیچھے والے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کس کس کا عقیدہ ہے میرا مستویٰ جیسا کوئی نہیں ہے محمود الحسن صاحب پیازی صاحب آپ نے میرا ساتھ سہلا ہے شہباز صاحب نے مجھے کہا تاظرہ یہ کیفیت بھی یہاں نظر آنی چاہیے جس جس کا عقیدہ ہے حضور جیسا کوئی نہیں ہے میرا ساتھ مل کے کہے گا جیسے بھیرے سرے کا ایسے نہیں یوں تو یوسف بھی ہے موسا بھی ہے عیسیٰ بھی ہے لیکل جیسے بھیرے سرے کا آئے ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے بھیرے بہت بڑا مجمع ہزاروں کا اجتماع ہے آواز بھی سب کی آنی چاہیے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار اللہ ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی اپنے میری نگاہ ہو میں جد میری نگاہ ہو میں چچتا نہیں کوئی جیسے 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 میرے سرکار ہے جیسے میرے سرکار سرکار آج یہ گورنر ہاؤس بھی اپنا مکمتر کو جھوب رہا ہوگا کہ آج اس قسیل آقا شاکال مستفی آقا کا ملا جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے صرف اس ورے ایک بات کرنی ہے پھر میں نے اس کے پیغام کی جانے بھی آپ کی توجہ دلانی ہے حضور علیہ السلام کے بارے میں امام علیہ السلام کہتے ہیں رحمت للعالمین سے مراج امی الخلق ہے یعنی حضور علیہ السلام ساری خلقت کے لیے رحمت ہے ماں سواللہ جو کچھ ہے وہ خلقت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضور کا رحمت ہونا عام ہے امام احمد رضا خان برعیل رحمت اللہ علیہ تفسرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں حضور کی رحمت ایسی ہے حضور انبیاء رحمت انسانوں رحمت جنات رحمت مومنین رحمت حیوانات رحمت آخرت میں حضور کی رحمت مومنین رحمت لیکن دنیا میں حضور کفار رحمت حضور علیہ السلام و السلام کائنات کا ذرہ ذرہ رحمت بڑی اہم بات آپ کی توجہ چاہیے حضور کی رحمت ہر رحمت اپنے دور کی رحمت ہوتی ہے کچھ رحمت ہیں جن کا تعلق عالم اروہ سے ہے عالم دنیا میں ان کی ضرورت نہیں عالم اروہ میں دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں خوراک ملتی تھی وہ رحمت ہے اب اس انداز کی دنیا میں ضرورت نہیں ہے ماں کے پیٹ میں بچے کی گروت ہوتی ہے رحمت ہے کھانا کھانے کی ضرورت ہے پانی پینے کی ضرورت ہے رہنے کے لیے چھچ کی ضرورت ہے عزت کی ضرورت ہے شہر کی ضرورت ہے اب اس سے آگے چلے جاؤ تو عالم برزخ آ جاتا ہے قبر کی زندگی آ جاتی ہے یہاں کی ساری نعمتیں اور رحمتیں یہاں اب وہاں پر محشر میں اب وہ تقاضے بھی پیچھے رہ جائے جن تھی قبر میں ضرورت تھی